محبت کی سزا پائی بہت ہے حکومت ہم کو تڑپائی بہت ہے کہ حالت تو دہائیوں سے بری تھی مگر اس بار مہگائی بہت ہے زندگی ہے مشکل ہوتی جا رہی خیر ابھی آ رہے ہیں واسجادری دیکھتی آنکھ سنتے کانو اور دھڑکتے دلاؤں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم والی علیہ السلام بلکل ٹھیک سار الحمدللہ آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا آج کے بڑے ماشاء اللہ مطبر مطبر لگ رہے اچھا آج جی سر مدبر ہی ہیں صرف آج چھوٹے بائی کے کپڑے پینے بندے فخر نہ کہنے دیں اندیں تیرا اپرا آوائی خراب سا لنڈ بھی کھا لیں اچھا ایسے لوگ فخر سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھئی اپنی بارات پہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کے میں نے خود پیسے لیٹے تھے اس طرح پر فخر نہ دوستان چھے کہہ رہے ہیں دنیں ہر ہفتے تیرے پر آنو سو رہے ہیں کمار بینی بی جی بلہ طرف نے آج کے پہلے مہمان کو پاکستان مسلمنگ نون کے رکن پنجاب سیملی کے اندر سیالکورٹ سے چودی نوید اشرف اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان موڈل انفینسر مہترمہ زینب چودری موسیقی موسیقی بیلکم ٹو دو شو جی آج ماشاءاللہ زینب نبید صحب تشریف لائی ہیں جی بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اور ایک بہت ہی اچھا سوالیہ سے شیر میں لے کے آئے ہوں جی بائی جان کے لیے پچھلے دنوں سب بڑے سیاستکاروں نے مل کر سر جھوڑے پچھلے دنوں سب بڑے سیاستکاروں نے مل کر سر جھوڑے اے سے آل اور پی سے پارٹیز اور سی سے کانفرنس کر بیٹھے لیکن وہ جو ون ٹو ون میٹنگ کے شوچے چھوٹے ہیں آپ کی ٹیک ہے کیا صاحب کچھ پتہ ہے آپ کو اس بارے میں دوروں دوروں بڑھ کا مارن لگ پہ ہو دوروں دوروں بڑھ کا مارن لگ پہ ہو سینٹ سمبلی ویچوی ہارن لگ پہ ہو تو رنجے بیلے ڈنگر چارے سی تو سی پیسے لید میں ابنوں چارن لگ پہ ہو تو جیت کر بھی روئے گا ہم ایسا ہرائیں گے تم نے اتنا سوچا نہیں ہوگا جتنا ہم ستائیں گے ہمارے جانے کی بد دعا کرنے والوں غور سے سن لو ہم پانچ سال پورے کر کے ہی جائیں گے ہاں 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 جی سب کیا حال ہے آپ کے اگر پی ٹی ای نے پانچ سال پورے کیے تو جو صورت علیہ مگائی کی بے روزگاری کی تو آپ مل کے ساری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ ان سے فوری جان چھوٹ جائے میرا دو سبینو کندر جی پٹرول سوت اوپر چلا گیا میں نے کہا دی ٹینشن ہاں میں پہلے بھی ویر پیدا پونہ سی انہوں بھی ویر پیدا پونہ سی تو جی سب کیا حال ہے آپ کے سرب پٹرول جو ہے کبھی تاریخ میں پچیس روپے نہیں بڑھا جی تو جی سب پٹرول نہیں میں نے آپ کا حال پوچھے بلکل ٹھیک ہے سرب پابی نے پچھا کہاں جا رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں حالات اس ملک کیسے ہو گئے ہیں مگر بلے بتائیں آپ نے شو دیکھا ہوئے میں نے شو دیکھا ہوئے جی ٹھیک ہے تو آپ کے شو کی جو مجھے سب سے پسند چیز ہے میں ریگولر شو دیکھتا ہوں یہ واحد شو آپ کا ایسا ہے جو کسی بھی پارٹی سے بندہ آتا ہے وہ یہاں ہنسی مزاگ بہت اچھا ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سلوٹ ہے کہ آپ اس دور میں لوگوں کے چیروں پہ ہنسی لے کے آتے ہیں بہت لیے آپ کا جینب آپ نے شو دیکھا ہوئے ہیں جی آپ کو کیا اندازہ ہے آز ان کس بارے میں آپ مجھے بتائیں مشرق کی بستہ کے جو بدلتے رہے حالات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے میرا کوئی خیال نہیں ہے آپ بتائیں شو کے بارے میں کوئی آپ اپنا اظہارے خیال کرنا چاہیں گی شوہ مزے کا لگتا ہے مجھے بہت انٹیٹیننگ لگتا ہے اور ڈپریسنگ محول جب بنا ہوتا ہے تو اکسے یوٹیوب پہ دیکھ لیتی ہوں تو اچھا فیل کرتی ہوں اچھا فیل کرتی ہیں لیکن آپ پیاری ہیں جتری تسے تھوڑے مارنا نہیں پائی یار میں مارنے پڑتے ہیں ایسے دور میں لوگ ایسے دور میں مارنے پڑتے ہیں کیوں کیونکہ لوگ فیک ہوتے ہیں میرے نیلز کی طرح کیا بات آپ نے بتائی آپ بھی لگتا ہے کہ چوئی صاحب کی طرح خوش نہیں ہے آج کل کے دور سے کیسی بات ہے ہاں بس میں نہیں خوش کیوں نہیں خوشا ویسے ہی کیونکہ بہت سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے کنٹری کس طرف جا رہا ہے کنٹری کس طرف جا رہا ہے آپ بتائیں ہم کو کھدر جا رہا ہے بہت چیزیں ہو رہی ہیں سیچویشنز بہت عجیب ہو رہی ہیں کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور مجھے سمجھ نہیں آرہا کنٹری کس طرف جا رہا ہے کیوں ہے سوار بہتر ہونا چاہیے آپ کے خیال سے پہلے بہتر تھا یا آپ جا کے خراب ہوا یا پہلے ہی خراب نہیں تھا اتنا خراب نہیں تھا چوئی صاحب دیکھیں ٹھیک بات ٹھیک بات کر رہی ہیں وہ آپ بس کیوں رہی ہیں آپ صحیح بات کر رہی ہیں آپ گھبرائیں نہیں وہ پرانے پاکستان کی بات کر رہی ہیں نا آپ نیا پاکستان ہے نئے میں مسائل بھی نہیں ہے آپ پرانے پاکستان والی باتیں کر رہی ہیں نیا پاکستان آئی فیل آئی کے پرانا ہی بہتر تھا پرانا ہی بہتر تھا آپ نے ووٹ ڈالا نہیں آپ نے جب ووٹ ہی نہیں ڈالا تو پھر پرانا نیا میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں پی ٹی آئی کے اچھا نہیں مگر کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ کا ووٹ نہیں بنا تھا نہیں ووٹ بنا ہوا تھا چوئی صاحب ڈالا نہیں انہوں نے ٹھیک ہے اچھا تو آپ نے لی ڈالا کیوں نہیں ڈالا ویسے ہی وہ مجھے بہت انزائیٹی ہوتی ہے پبلک پیسز میں جانے سے انزائیٹی ہوتی ہے پبلک پیسز میں جانے سے اوھ اوکے تو اس لیے آپ نے ووٹ نہیں ڈالا او praiseناکتے کھڑکے کرنا پی streams تھی میکپال الفوٹو نہیں نا ہوں گی نہیں وہ کہہ رہی ہے انزائیٹی ہوتی ہے پبلک پیسز میں جانے سے آپ تو ایک انفلونسر ہیں اور موڈل ہیں تو آپ تو انٹریک کرتی ہیں بہت زیادہ پبلک کے ساتھ تب آئی وزنٹ اتنا ایکٹیو اب تھوڑا ٹائم ہوئے مجھے اس فیلڈ میں آئے گئے جب سے میں یونیورسٹی میں آئی ہوں ایک آلموسٹ 2-3 یئر سے زیادہ ایکٹیو تو یونیورسٹی میں آپ ہیں تو کلاس کے اندر کیا کرتی وہاں پہ کیسی پبلک انزائیٹیوں کنٹرول کرتی ہیں اپنی بس کر لیتی وہ اپنے ٹیچروں پہ کہتے ہیں اندھینے سارا ہم نکاب کر کے آئے کریں اندھینے سرمانتے تھوڑا جب اندھینے نہیں وہ گھبراتی ہوں کہتے ہیں اندھینے سارا ہوں تو میں گھبراتی کا مطلب ہے گھبرات ہوتی ہے ان کو ہاں جی فیدہ مقصد تدہ ترنیچ نہیں کہے ایسے وہ یونیورسٹی میں تھوڑے طرح ٹھیک لوگ ہوتے ہیں باہر تو آپ کو پتا ہے پھر یہاں پہ پاکستان میں کیسے لوگ ہوتے ہیں عجیب سے ہوتے ہیں آپ اکسن کے لاوہ کہیں اور رہی ہیں پاکستان سے تو بہتر تھے پاکستان میں لوگ ہی صحیح نہیں ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کہہ رہی ٹھیک ہے ان کو ایک موقع دیں یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ نون لی کو سپورٹ کریں گی تو پھر پرانے پاکستان میں جائیں گے تو لات بہتر ہو نون لی کو آپ ان کی بات سے اگری کرتی ہیں کہ نون لی کو تو آپ تو ووٹ ڈالتی نہیں نون لی کیسے ہے لیکن میں گروئنگ آپ میں نے جتہ بھی دیکھا ہے میں امران کھان کے سپورٹرز میں میری سراؤنڈنگز تھی تو آپ ووٹ ڈالیں گی نون لی کو آپ تو ووٹ ڈالتی ہیں ہاں شاید ڈال دوں اس پر نیکس ڈالیں گے نیکس ڈالیں گے آپ کو یقین ہوگی ہے اس بات کا سو پرسنلی اس لیے آپ کو بڑا کانفیڈنس زبردست قسم کر ہاں انہوں نے کنونس کر لیا ہے مجھے اتنی جلدی نہیں انہوں نے آپ کو کنونس کر لیا ہے اتنی جلدی نہیں مطلب کانان سیچویشن کو مائنڈ میں رکھتے ہیں مائنڈ میں رکھتے ہیں ویسے ایک کی دور میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی کلر کارڈنیشن بڑی زبردست دونوں کی ہوئی ہوئی ہے تو یہ کیا محض اتفاق ہوا ہے ہاں یہ کوئنسیڈنس تھا کوئنسیڈنس تھا سریعے آپ کی اس سے پہلے ملاقات تو نہیں ہیں آپ پولیٹیشن سے کبھی ویسے ملی ہیں نہیں کوئی امیج آپ کے ذہن میں تھا پولیٹیشنز کا ہاں یہ ہوتا ہے کہ کھڑوز سے ہوتا ہے کھڑوز سے ہوتا ہے تو نوید صاحب کیسے لگے نہیں اچھے ہیں یہ تو شریف سے ہیں انہوں نے تو ملے آلائے ننو پتا ہے ایم پی کے نے کیا مطلب یہ آرہا ہے ایڈے شریف ہے سیاستان لاکھیں نہیں دے صاحب انہوں نے الیکشن لڑے ہو چیتے ووٹ بھی نہیں پی کیا مطلب سکون دے نال ہویا لیکشن یہ دعاوہ نہیں جیتے نہیں مجھے لگی کہ آپ کے دوزار آٹھ میں چھوٹے بھائی نے الیکشن لڑا اسی سیٹ سے اور وہ جیت گئے پھر دوزار تیرہ میں ایک اور بھائی نے لڑا الیکشن اسی سیٹ سے اور وہ جیت گئے اب اس بار دوزار اٹھارہ میں آپ نے لڑا اور آپ جیت گئے تو یہ آپ لوگوں کے حلقے میں ایم پی اے کی سیٹ ہے یا وہ کمیٹی ڈالی ہوئی آپ لوگوں نے کہ ہر الیکشن میں ایک کسی بھائی کی نکلتی ہے ہم نے جی دوزار آٹھ میں ایک بھائی نے لڑا پھر دوزار تیرہ میں ایک بھائی نے لڑا وہ دسٹرک کاؤنسل کا وائس چیئرمن بھی سیال کورٹ کر آیا تو دوزار اٹھارہ میں مجھے لڑا جی ہم تین بھائی تھے ایک سیٹ پہ تینوں بھائی باری باری منت کے لیکن تانگ بیٹھو ہے وہ گئے کے سیٹ دیتے ہیں نہیں یار باری باری کرتے ہیں باری باری یہ کیا تو آپ لوگوں کے آپس میں کوئی ایک سٹریٹیجی ہے کہ ہر بھائی کوئی موقع ملنا چاہیے کچھ قسم کی بات ہے بہتر یہی ہے مگر یہ بڑا ویسے انٹرسٹنگ ایک فارمولا آپ لوگوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ بھائی سارے کی ایک بڑی کمال مثال ہے یہ بہت کہ ہر بھائی کو ایک بار چانس ملتے ہیں ہاں جی بارال تینوں جو ہیں وہ ہلکہ بھی کام کرتے ہیں جی تو کام ہی ہلکہ 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 کام کرتے ہیں تو یہ بہترین دوزار تیرہ میں باری آئی ہوگی اور جن کی کمیٹی تب نکلی تھی جب نون لیگ حکومت بھی بنی آگئے تو وہ تو تو انہوں نے تو قدرے کافی انجوئے کیا ہوگا ایس کمپیٹ ٹو یو آپ آئے ہیں تو اپوزیشن آگئے سامنے بلکل ایسی یہ بڑا ایک چیز آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اس بار فرض کریں اگلی بار الیکشن ہو رہا اور آپ کو کہ اس بار نون لیگ نہیں جیتے گی یہ جیتے گی تو آپ کہیں میری باری تم لے لو میں اگلی باری لے لوں گا میں اب ایک باری اور لے لوں گا آپ کہیں یہ پروگرام آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں یہ کیونکہ مجھے روسس پسند دینا مجھے چاہتا ہوں کہ میں ابھی بیچلر ہوں میری شادی نہیں رہی تو یہ روسس کو بہتی تو لیکن ماما مہارڈ ہے میری جو سب داصل آرہتے دیتا واپسی لیفٹ لے کے جاؤں ایکسکیوز می ایکسکیوز می ایکسکیوز می مزاکرات مزاکرات چودی مزاکرات ابھی میہ صاحب دوبارہ بڑے ایکٹیو ہو گئے جی سر یہ اس کے بعد کچھ معاملہ کنفیوزنگ سا ہوتا چلا گیا ہے ہوتا چلا گیا ہے کہ کون ملا کون جا کے نہیں ملا کیا آپ کا کیا خیال ہے اس سارے بارے میں سر یہ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں جی ہم تو ضروری ہے ملاقاتیں ہونی ضروری ہیں ملاقاتیں ہونی چاہیے ہیں ملاقاتیں تو ہوئی بھی ہیں ہوتی بھی رہیں گی مریم بی بی نے تو کہا کہ ملاقات نہیں ہونی چاہیے جس نے بات کرنی آکے اسیمبلی میں کرے اسیمبلی میں ہو جائے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں مگر آپ کہاں پریفر کریں گے اسیمبلی میں اسیمبلی میں اتنے لوگ سامنے ہوں گے کہاں پھر صحیح ملاقات تو نہیں ہو پاتی پینا چاہے پینے کا مزہ بھی نہیں آتا سر ہوئی جاتی ہے حضور پیجی بات اچھا وہاں پہ بھی کر لیتے ہیں آپ لوگ بات بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں اچھا بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں ہوتے تھے پیپر پاڑ کے بھی کر لیتے ہیں اس وعیلی کی جو بات ہوتی ہے یہ ذرا اور قسم کی بات ہوتی ہے مگر مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں نے ایک اور بڑا کہا کہ میاں صاحب تو ما شاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اب ان کو واپس آ جانا چاہیے تو یہ آپ کے خیال میں کچھ عجیب سا نہیں ہو گیا معاملہ نہیں سر عجیب سا تو کوئی نہیں ہوا اچھا نہیں ہوا میاں صاحب جب صحت مند مزید ہوں گے تو واپس آ جائیں گے جی واپس ہی آنے نہیں مگر وہ جو ایک یہاں پہ امیج پٹرے ہوا تھا ان کی صحت کے مطالق اس کو کافی حد تک چینج کر دیا اسے ایک کتاب تھا اس نے سر یہ تو امیج ہے باقی تو ڈاکٹر نے جو مشورہ دینا ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے واپس آنے ڈاکٹر کے مطابق واپس آنے چاہیے ڈاکٹر کی رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحب آنے نہیں ڈاکٹر فردوس آشکوان صاحب آپ کا خیال ہے کیا ہونا چاہیے وہ تو ستے ہوئے ہیں نہیں میں جاگ رہی ہوں کسی بڑا چوکی دار ہے میں جاگ رہی ہوں ای ٹنگ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی رپورٹس پر مگر آپ نے دیکھا یہ جو میاں صاحب کا خطاب ہوا تو اس کی کافی تصفیریں وغیرہ کلپنگ چیزیں شیئر ہوئیں ہاں بھی اس طرح تو جج نہیں کر سکتے نا کہ اندر پتہ نہیں ان کو وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے انہوں نے آنا تھا آپ کو کسی بڑا چاہیے کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو وہ نہیں آئیں گے کہ آ جائیں گے تو اسے اقومت گرانہ لے بنو ویکھنا کس سے آنے اندر پتہ تفاہیے جیو نو کپل دیز اگو می ماما کال می شیی سیڈ واتی دا کرنٹ سیچ ویشن ان پاکستان آئی سیڈ نتھنگ ایت آل بیکاز نانتے تھے کوئی تم دیلی آئی ہے میرا تھے کوئی کارو بار چلے ہی نہیں تینڈہیں کسی خوردہ چلے ہیں ماما کہن دیise سنڈیوورید باہت آپ کے خواب سے کریں میں کہا ماما ماما بسکتہ میں کیوں میں نے یادی آمیلیٹ چاہتے سینڈوچڈے لاوہ کش بنا نہیں ہوندہ ماما بھرے ایسے میں نے کہن دیسی بیٹا آج کل تے واست فود دہ دھو رہے تے تمہیں علاج رہا تنہوں آندا ہے سو ای وین ٹو دہ الیکٹرونیک مارکیت او تمہیں پرانا سینڈوچ میکر لیا ہے دو سینڈویچ دے جبندے نے باتی چلی جاندی ہے او گاہ کننے ہندے نے باتی نہیں ہندی دو سینڈویچ دے تایاں کننے جبندے نے سو سمباڈی تول می دیت کہندے نے ویاں سینڈویچاں لیا تھارانزار پر مانگ دے نے آئے 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 کہندے نے ایٹین تھاؤزن دے او دے بچھ بھی کہندے نے ٹو یرز اوڈ دے ہیں پوری ٹیم پاکے وی گیس بھی پالا سب کو اندھی نہیں ہونے میں تواج انا لگا لیں گیتیا آئی دوں وانا تاوک تو یو you need 18,000 روپیس 18,000 فروم واشے چودری I don't have them you can try it from the guess دیکھو میں کارتے لے نا لیکن انہوں نے فیسے لگ رہے ہی نہیں دیکھے آب نائے تو کریں دیکھو میں تواج اکردہ کین تا ترائی کار لے نا بیس تو نہ کارا پولٹیشن ہے sitting MPA کیونکہ PTIA لو میں نو تے فاہاں شریف داہے جبانے میں نے بھول دے آہم وہ تو اسی تین ٹیم ڈی روٹی ہی کھاندے چان کچھ نا کچھ سےیف ہی کارلندے چان تو دن بھج گ 있으면 آئی ہیں گوندے نہیں رہے وہ وہ تن پاو وہ وہ تن پاو وہ تن پا کہتے مح toe portray. منہ دینال نہیں Muito géہ تمہارا چاگل Industry وہ تT 봐و وہ تن پاو انہوں کی دن نہیں اپنے اپنے لیڈر سے لب بھئی ہر چیز قربان کر دیتی چو سا دس ہزار ریتے دے تب آپ سے ہی لیفٹ لے کے جاؤ گے ایکسکیوز می دس ہزار رپیہ میں دسان دنہ بات دیکھے بیلکل تو انہوں اسے چرے نے میں نوں لگ دا دلوں اے بھی نہیں چاندے میاں سا باہن ایدنہ بہت دوسانہ بہت دوتا کار دن سا بھی نہیں چلی ہاں نے چلی ہاں نیدلہیں میان سا بھنا دے جا دے وہ کہنے نے ٹویٹر لکاؤنٹ ہے پھٹے میان سا بھی میان بنایا دیتا ہے میں کہ سروننا نے آپ منا ہے ہونے کہنے نے انہوں سے بنانہوں نہیں ہونے میں کہ سر ایمورن فیلد اساس سے بنا سکتے نہیں اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے واہ ẫا خُف مزاکرات بس رسپیکٹ کرتا ہو میری فیملی کو اچھا ٹریٹ کرے تاڑی فیملی تے کپڑے تو دے کرے جا کے بچہ ہوگے تانو جنہ درشتے آئے دیکھو نا کیوں کہ ہم انجھے نکال کر رہے تھا ہاں شاید کیا پتا تو انکم کتنی ہو کو پتا ہوتا انکم بندے کی چو سب داسمنٹ لگیا نا مجھے اس کے پیسے نہیں سہیں میں اپنے خود کمال ہوں گی بس وہ لویل ہو میرے ساتھ وہ کام بھی کرتا ہو وہ تو بونس ہو جائے گا کہ وہ بھی کام کر رہا اور اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے بس میری ریکوائرمنٹ سے ہیں کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے ہائیڈ کیسی ہو رنگ کیسا ہو گاڑی کونسی ہو نہیں بس مجھے یہ چیزیں نہیں دیکھنی بس کہ میرے ساتھ اچھا ہو اور لویل ہو بس کیمرے تو سامنے گلہ کر رہے ہیں تو سب تو زیادہ بحث تو سی کر رہے ہیں یہ جو چیزیں آپ کہہ رہی ہیں کہ لویل ہو رسپیکٹ کرتا ہو اگر یہ کیسر بھائی میں ہو تو یہ چلیں گے رسپیکٹ تو میرے جو ہے رسپیکٹ تو ارتکال ہے رسپٹ اٹھو کیسا لگ رہا کہ جوڑی کیسی رہ گی جوڑی تو بہت اچھی ہے آپ کو ووٹ چاہیے کی نہیں پیسے میں جب آپ بتائیں کہ آپ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میں فیس بک پہ ہوں فیس بک پہ ساتھ آپ کے لیڈے ٹویٹر پہ آگے ہیں آپ ٹویٹر پہ کیوں نہیں ہیں میں ٹویٹر انہوں نے کہاں دیونچی چڑھے آجاں ٹویٹر کا پتا بھی ہے تمہیں لیکن پتا ہوں مرین دے گھنٹا ڈیو آئی ڈی نہیں کیا آسی آئی دے نام دی نہیں میری آئی ڈی آئی دے نام تو جو جسا نے فالو کی دا میں نے گلہ کر دی رہن دے میں دو تن کوٹیل اچھوڑی بھی بیجھے مگر آپ سوٹویٹر کے اوپر تو آئے میہ صاحب وہاں پہ آ چکے وئے ان کے اپنے بندے ہی نہیں پہنچے ابھی تک وہ آئے ہیں تو ابھی ہم بھی آ جائیں گے آپ تو آئے ہیں ٹویٹر کے اور انسٹرگرام ہم یوز کرتے ہیں نہیں میں نہیں ٹک ٹوک نہیں پتا ہے ان چیزوں کا آپ کو فیس بک سے رکھ لیں ماتے نہیں کیا چیز ہے ٹک ٹک کبھی کوئی آپ کے پاس آئی نہیں فوٹیج ٹک ٹک کی واتس اپ پہ بھی بلکل نہیں یہ بتائیں زینب انفلینسر بننے کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے سبر کیا کرنا پڑتا ہے انفلینسر بننے کے لیے یہ مجھ سے اکثر پوچھتا ہے کہ میں انفلینسر بننا چاہتا ہوں and i don't have an answer for him تو یہ کیا کرے انفلینسر بننے کے لیے i think it depends on the type of content that you're generating for example کہ پہلے تو i think you need to have a public account or you need to have people that know you that look up to you اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہوتا ہے مگر دیکھیں اگر ایک نیا بندہ سٹارٹ کی تو اس کے لیے دو چھوٹے بہن بھائی اس کو look up کریں گا اور کون کرے گا content کی value نہیں ہے content کی کوئی value نہیں ہے جس طرح انہوں نے بننا اور ان کے کوئی فرینڈز ہیں جو ہیں ان کی زیادہ following ان کے پیجز پہ اور آج کل تو ویسے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ بول دیں گے ان کو کہ مجھے شاوٹ آؤٹ دیا کرو یہ کیا کرو وہ کیا کرو تو اس طرح ہو جاتا ہے دوستیوں کے تھوٹ کونٹنٹ کی کوئی value نہیں ہوتی بیشہ جتنا دوسری سائٹ پہ اگر کوئی اور بندہ سا کونٹنٹ بہت اچھا اور ان کا مطلب اتنا نہیں ہے کچھ جنریٹ کر رہے اور کیونکہ بکوز ان کے کونٹیکٹ سے ان کی لنکس ہیں تو بس ان کو شاوٹ آؤٹ مل جاتے ہیں ان کی پچھر سے لائک ساتھ یہ سوچے کہ میرے لنکس بھی نہیں ہیں لنکس بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ہر بندے کے پرسنل انٹرس وغیرہ ہوتے ہیں جیسے آپ کو کوئی چیزیں بہت اچھی لپتے ہوں گی کپڑوں کے برانڈز ہوں گے جو آپ کو پسند ہوں گے یا کوئی چیزیں ہوں گی جو آپ آئیڈیلائز کرتے ہوں گے تو آج کل بہت ایزی ہے کسی کو کسی بھی برانڈ یا کمپنی کو ریچ کرنا سوشل میڈیا کی تھو آپ ان کو ڈی ایم کر سکتے ہیں آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں یو ٹیل دم کہ ای وانا بی اپ پارٹ آف یور پی آر لیس تو پلیز مجھے اپنا پرادک بھیجیں اور جو بھی آپ نے ڈیل کرنی ہے ان کے ساتھ وہ آپ کر لیتے ہیں اگزیلی اور اس طرح ظاہر ہے جب آپ پوسٹ کریں گے اپنے پیچ پہ جو وہ جو الڈی ایک ریپیوٹیبل بریند ہے وہ آپ کی میرے لیڈر نے میرے شباز شریف صاحب میری لیو نے بھائی میں سب تو زیادہ اپنی زندگی اوہ ندر تو گول گزاری ہے میں انہوں ساڑھے پین بجے صویرہ ہی کال کر دیتی نے میں انہوں کہہ دنے میرے آفظالم نرگولی کتے ہیں میں کہ سر چھاتے چڑیاں اٹھا رہے ہیں میں انہوں کہہ دنے ساڑھے توتے اٹھے پینے تو چڑیاں اٹھا رہے ہیں میں کہ سر جی ہویا کیے فون کا دنے میں انہوں کہہ دنے آئے کیے میں کہ سر موبائل فون ہے اوہ کہہ دنے ٹویٹر اکاونٹ ہے فٹے بیاں صاحب دا کیے نے بنا کر دیتا ہے میں کہ سر انہوں نے آپ بنایا ہے انہوں نے کہہ دنے انہوں نے بنایا نہیں ہوں دا میں کہ سر ایمن فیلد احساسیں بنا سکتے نہیں اکاونٹ نہیں بنا سکتے مرائے در گھر بے خیانے پر میں نے گھ سے نہ دے بے خیانے میں کہہ دنے ایک گھر تری میں بات سنوں گا پہلے ذرہ میسج پڑ کی کیتا نے کی کیتا ہے میں کر کے بے خیانے بول افسوس ہے میں کوئی پس کیا ... Kit خورتاً جان Earth Digital کیسا کہ لو ستے کیا پرائیوٹ کے بعد پرائیوٹ کرتے ہیں کیونکہ پر آئی فائند سار س pesso BT و نون نلیگ کے بعد وہ باپ کر سال سعبا کرتے ہیں کیا ہویا ہے؟ فگر انہوں نے برث دے ویش کر دینا اووی سر اعام دس اس میں کہا ناٹ گوڈ فر ہیلتھ او میں انہوں کہنے ہیں اے نہیں میں کہہ رہے اتے پار اتلے پار اتلے میسیج اتلے میں کہا سر اتلے میسیج میں نہیں پڑھنے اے انکر کہت میرے پیر دو تے پیر مارے ہیں تے آپ ہی ہوئی ہوئی کر دیں ستاک بھی کھوڑنے چلے گئے او مانشاللہ چودری شجاہ صاحب نہیں چودری پرویز علیہ صاحب نہیں نہیں ایک چودری نفید صاحب نے اصل چودری تے ہوئی ناٹ حاج انہوں نے حکومت کی تی تے مانشاللہ نون لیگ بڑی خدمت کر دے نے خبریں کی تے تے مانشاللہ بڑی نفیس انسان نے گھٹ بول دے نے بلکہ بول دے نہیں ہار جانتا ہم نہیں بول دے جت جانتا ہم نہیں بول دے پبلہ کلا کوئی آجا بھئی پیچھاڑا اے مسئلہ اگوں بول دے ہی نہیں پبلہ کلا کوئی آم کانم نہیں جاندی کیا ہم پتا کہ انہوں نے بولا ہی نہیں انہیں بڑی گالے سر کہا اوہ چودری زینب چودری صاحبہ جانی چودری ہی چودری حد نظر تک چھا گئے ہاتھ چودری ہی اندھا can i have one photo please sir مانشاللہ مانشاللہ تصویر تھر بڑا ضروری ہوندہ ہے بھئی شیاسی بندیاں دے نال تصویر لینی چاہی دے مانشاللہ مادم جی can i have درے کیوں ہوئے نہیں گبرائے ہوئے نہیں 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 اچھا بھی بیس کے دو لائف جیکنگوی نہیں دیا آپ کو یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے اس لیے نہیں بچایا کہ وہ الیکشن تے چھوٹا براہ بھی لڑ لے گا ویلکم بیک تو مذاکرہ جی تو 2020 کا آغاز کرتے ہیں جی زینب آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت کل کرنے کے لیے آپ ان میں سے کن کو کرنا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور فیاضر حسن چوہان مولانا کو کر لیں گی مولانا کو کال کر لیں گی یہ بتائیے ایک لفٹ میں انٹر ہوئی ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں ایک قصہ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے ایک کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فوات خان حمزہ عباسی اور علی زفر ایک کو یہ کہنا ہے نا کہ آپ کا فلور آ گیا ایک کو یہ کہنا ہے وہ حمزہ علی عباسی کو بولوں گی حمزہ عباسی کو کہیں گی فلور آ گیا سیلفی کس کے ساتھ لیں گی سیلفی لے لوں گی میں فوات خان کے ساتھ سمائل کس کو دیں گی علی زفر کو دے دوں اور فلور آئے گا آپ کہیں گی حمزہ عباسی کو ہاں جی ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ چاند پر جاری ہے ایک سپیس راکٹ میں آپ کے ساتھ دو سیٹیں ایک پر آپ بیٹھ گی دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو لے کے جائیں گی وہ شخص چاند سے واپس نہیں آ پائے گا تو کس کو چاند پر لے کے جانا چاہتی ہیں آپ وہیں چھوڑ دیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر آمیر لیاکت اور جناب شاہ محمود قریشی ڈاکٹر آمیر لیاکت یہ بتائیں ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں عثمان بزدار اور نوید اشرف صاحب ان کا بھی نہیں بتا آپ کو عثمان بزدار کا نہیں بتا ہاں پتا ہے پتا ہے سوری بھول گئی تھی کون ہے وہ ہمارے وہ ہیں چیف منسٹر ہمارے وہ چیف منسٹر ہیں کس کے چیف منسٹر ہیں صحیح کا ہے نا میں نے ٹھیک ہے اور نوید اشرف صاحب کون ہے وہ پتا نہیں بھول رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نوید اشرف صاحب کون ہے سور آپ کو پتا ہے نوید اشرف صاحب کون ہے انہوں نے آج یہ باتا لگایا جی اچھا یہ ہے نا وہ تو جی یہ ہے تو آپ بتائیے آپ کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانے وہ دوسرے والے کو دوسرے والے کو عثمان بزدار صاحب کو لے کے جانا چاہتی ہیں تو آپ تو نونلی کی سپورٹر تھی آپ ان کو لے گی نہیں ساتھ وہ ٹھیک ہے میری آپسن جو میں نے سیلیکٹ کی ہے سر عثمان بزدار صاحب بھی چاہتی ہیں ٹائٹینک پر ساتھ جائیں تو ٹائٹینک تو سنکھ کر جائے گی نا آہ نہیں لیکن اس سے پہلے ایک سفر بھی گزرے گا نا نہیں وہ تو انڈ میں تو سنکھ ہی کرے گی نا انڈ پر دو بھی ہوگا وہ تو بعد میں آئے گا مگر ٹھیک ہے یہ بتائیں ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ دے کر آپ کس کی جان بچانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں چودی نفید اشرف اور واسے چودری مشکل سوال ہے بہت بہت ٹاف ہے بہت ٹاف ہے چینج اس میں کچھ اور کریں نہیں ہاں چودی نفید اشرف واسے چودری اور آن آباس دو کا تو پتا ہے کون ہے کون کون آپ اور یہ میں کون سا ہوں آپ واسے چودری اچھا دے کس کو رہی ہے آپ لائف جیکٹ یہ بتائیں میں آپ کو ہی دے دوں گے نون لیک کدھر گئی نا آپ نے ان کو ٹائٹینک پر جگہ دی تو ٹائٹینک تو ڈوب جا رہی تھی میں نے بچایا ہے ہاں تو آپ کی نہیں بچا رہی کیونکہ وہ ایک جگہ لگ کام آگئی تھی اب نہیں آئی میرے لیکن بھی نہیں دیا آپ کو یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے آپ ہی شو کون کرے گا پھر شو تو کوئی نہ کوئی کاری دے گا نہیں آپ ہی کریں گے انہوں نے اس لیے نہیں بچایا کہ وہ الیکشن تے چھوٹا پر آپ ہی لڑ لے گا جی جوئے سب آپ بتائیں سر آدھی رات کا وقت ہے شدید بور ہو رہے ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال بوریت کل کرنے کے لیے ان میں سے کن کو کریں گے آپ آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک اوان اور محترمہ شیری مزاری فردوس آشک اوان فردوس آشک اوان سیال کوٹ سے ٹھیک ہے جی یہ بتائیں سر چاند پر آپ بھی جا رہے ہیں سپیس راکٹ ابیٹے ہوئے ہیں دو سیٹے ہیں ایک آپ کے اپنی دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو لے کے جائیں گے وہ شخص واپس نہیں آئے گا چاند سے شاید کس کو چاند پر لے کے جانا چاہتے ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کس کو ٹائٹینک پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر آمیر لیاقت اور جناب فیاضل حسن چوہان فیاضل حسن چوہان فیاضل حسن چوہان یہ بتائیں سر دوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک آپ کی اپنی دوسری دے کر آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں کس کو دیں گے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب ایسن اقبال اور زینب زینب کچھ دیں گے ٹھیک ہے جی ایسن اقبال صاحب آپ کو لائف جیکٹ ہی نہ ملی آخر میں ٹھیک ہے تو سب تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ چھوپ تشریف لانے کا زینب آپ کا یہ بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا سر آجائیں